اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کا کپتان کون بنے گا اس بارے میں غور و خوص کیا جا رہا ہے اور اگلے ہفتے یعنی کہ منڈے کے بعد جو ہے اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ پاکستانی ٹیم کا ونڈے اور ٹی ٹوئی ٹی فارمنٹ کے کپتان کون ہے سلمان علی آقا اور محمد رزوان کے اندر ٹائی پڑ گیا ہے لیکن اس وقت محمد رزوان جو ہے وہ کافی آگے ہے اس دوڑ کے اندر کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ بہت تواتر کے ساتھ لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ فخر زمان مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کیا ان کے اوپر مشکلات پڑیں گی یا نہیں آنے والے دنوں کے اندر اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے بعد کیا ان کو سزا ملے گی یا نہیں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فخر زمان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال چکے ہیں جو بات انہوں نے بابا رازم کی ڈروپ ہونے کے اوپر کی تھی ٹویٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو کانٹیکٹ کیمپ تھا کانیکشن کیمپ تھا اس کے اندر جو ہے فخر زمان نے جس طرح بات کی تھی اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے واہلا صاحب اور ان کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ ان کو گندہ کیا تھا چیئرمن بی سی بی بھی موجود تھے بڑے جو ہیں پاکستانی کرکٹ بوٹ کے وہ ان سے کچھ ناخش نظر آتے ہیں آقب جعویز صاحب بے شک جتنی بھی ان کو جو ہے اختیارات مل جائے لیکن یہ والا معاملہ جو ہے کیا ان کے اختیار میں ہوگا یا نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے کپتانی کی بات کر لیتے ہیں آقب جعویز صاحب جو ہے وہ اس وقت بہت سٹرونگ پوزیشن کے اوپر آ گئے ہیں پاکستانی کرکٹ کی محسن نخویز صاحب سے انہوں نے گروپنگ توڑنے کے لیے سیاست ختم کرنے کے لیے اختیارات زیادہ مانگے تھے اور ان کو اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ اختیارات زیادہ مل چکے ہیں اس وقت جو ہے وہ سی او کے طور پر جو ہے یعنی کہ سی او ہو دیریکٹر ہو اس لیول کا کام جو ہے مطلب تمام تر ہول سول اختیارات جو ہے پی سی بی کے اس وقت آقب جعویز صاحب کو دے دیا ہے محسن نخویز صاحب نے جیسے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ وقائر انہوں صاحب کو دیے گئے تھے اور وہ خود ہی چلے گئے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ محمد حفیظ کو زکا شرف کے دور کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے اختیارات دیے گئے تھے لا محدود اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے تھے اب آقب جعویز کو یہ والا اختیارات دے دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح کا آئیڈیا دیا تھا چیئرمن پی سی بی کو کہ میچ کس طرح جیس سکتے ہیں آپ لوگ وہ آئیڈیا انہوں کو عمل درامت کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل درامت کروایا اور پاکستان کو میچ جتوایا نہ صرف میچ جتوایا بلکہ جو جو انہوں نے کہا تھا اس بات کو ست ثابت کروایا تو آنکھوں کی تارہ اس وقت جو ہے موسید نقوی صاحب کا آقب جعویز صاحب بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ویسے ہی موسید نقوی صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت سے معاملات کو حل کرنا ہے ترمیمیں کروانی ہیں اڈیالا کا معاملہ دیکھنا ہے بہت سی مشروفیات ہیں ان کی تو اس لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکتے پی سی بی کو اس لیے اختیارات جو ہے اس وقت ہول سول آقب جعویز صاحب کے پاس ہے اور آقب جعویز اس وقت یہ والا فیصلہ کرنے کے لیے ایک بڑی پوزیشن کے اندر ہے کہ سلمان علی آقا یا پھر محمد رزوان ان دونوں میں سے کس کو لیکن محمد رزوان کے اوپر بھی آقب جعویز صاحب خود جو ہے وہ راضی ہیں میں ان کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے لا محدود اختیارات کی بات کی تھی انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہا تھا اس وقت جو ہے سیلیکشن کمیٹی میں کوچ اور کپتان کا کوئی کردار نہیں ہے آقب جعویز صاحب سیلیکشن کمیٹی کو لیٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر چیئرمن خود ساختہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک اور خبر ہے جو میں نے اعتراض کیا تھا آقب جعویز صاحب کے اوپر وہ اعتراض بھی اب ختم ہو گیا ہے وہ اعتراض کیا تھا آقب جعویز کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ لاہور کلندر سے بھی تنکھا لے رہے ہیں اور پی سی بی سے بھی تنکھا لے رہے ہیں لیکن آج یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے اور لاہور کلندر نے اپنے طور پر اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ آقب جعویز کا ساتھ جو ہے تقریباً آٹھ سال کا لاہور کلندر کے ساتھ وہ اب ختم ہو چکا ہے آقب جعویز صاحب مکمل طور پر اب پی سی بی سے وابستہ ہے جو اعتراض تھا آقب جعویز کے دو بار مفادات کا ٹکراؤ جس وجہ سے انزمہ ملحق کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تھی وہی اعتراض اس وقت بھی اٹھایا تھا میں نے اور اس کے بعد اب یہ والا بات جو ہے یہ بات ختم ہوتا وہ نظر آتا ہے بند ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ آقب جعویز صاحب نے لاہور کلندر کو خیر بات کہا دیا ہے اور مکمل طور پر اب وہ پی سی بی سے وابستہ ہے کپتانی کے حوالے سے ان کے فیوریٹ جو ہیں وہ محمد رزوان ہیں کیونکہ جس طرح ملتان سلطان کی کپتانی وہ کرتے وقت بھی محمد رزوان کے بات تعریف کی تھی جو اختیارات محمد رزوان مانگ رہے ہیں اور محمد رزوان کا جو دماغ ہے گروپنگ کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے وہ سیٹ کرنا آقب جعویز کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے معاملات جو ہے میں نے اس وقت ہی بولا تھا سابق کرکٹر پاکستان کے در بہت سارے موجود ہیں کسی کو بھی بنا دیں لیکن یہ معاملات جو ہے سابق کھلاری جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور ایسے کھلاری جن کا روب ہو آقب جعویز کا روب ہے تمام طرح کھلاریوں کے اوپر اور وہ اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے پرانے زمانے کے جو اچھے بولرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا احترام جو ہے وہ بھی ہے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے جو پروفارمس کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ان کی شخصیت ہے جس طرح کی وہ معاملات کو سلجانے میں اپنا قدار عدا کرتے ہیں تو وہ تو کسی سے ڈھکی چپی ہے ہی نہیں کھلاریوں کے اندر ان کا روب ہے اور کھلاریوں کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بابا رازم نصیم شاہ شاہنشاہ افریدی ان لوگوں کو اگر کوئی باہر کر سکتا ہے تو پھر وہ ہم کو بھی جو ہے وہ ہماری پوزیشن بھی اتنی کو زیادہ اچھی نہیں ہے آقیب جاویز صاحب نے اس بات کے اوپر کنفرم کر دیا ہے کہ رزوان اگر کپتان بنے گا تو وہ ان کے حساب سے چلے گا بجائے اس کے کہ رزوان پی آر ایجنسی یا پھر اپنے طور پر کچھ چلے تو رزوان کو لگام ڈالنا کوچ کو لگام ڈالنا وائٹ بال ہو چاہے ریڈ بال ہو ان دونوں کوچز کو لگام ڈالنا یہ لوگ کھلاریوں کے باتوں میں نہ آئیں کس طرح پی سی بی کے معاملات اور خاص طور پر منیجمنٹ کے معاملات وہ کس طرح دیکھنے ہیں یہ آقیب جاویز صاحب کی ذمہ داری ہے اور کپتان سے اور کوچ سے مل کر ساری ٹیم کی سیلیکشن وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے ایک کھلاڑی ٹیم کے اندر چاہیے تو کپتان کو بھی کنونس کر لیں گے اور وہ کوچ کو بھی کنونس کر لیں گے یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس طرح کی شخصیت پاکستانی ٹیم کے اندر پاکستانی کرکٹ کے اندر ضرورت تھی اور وہ شخصیت اب آ چکی ہے اور آقیب جاویز صاحب وہ اب کوچ گیری کرسٹن سے اس طوالے سے بات کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ بتایا نہ کہ ان سے پوچھا ہے کہ کون کپتان بنے گا رزوان کے بارے میں کیونکہ سلمان علی آغا اس کا تجربہ وہ بھی تنہا کچھ زیادہ نہیں ہے سلمان علی آغا نے دومیسٹک کے اندر اتنی زیادہ کپتانی نہیں کی ہے نہ ہی وہ کسی پی ایس ایل کے اندر یا پھر کسی بڑے ٹورنمنٹ کے اندر کسی متواتر طور پر وہ کوئی کپتانی کرتا وہ آئے رزوان کے نمبر اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ متواتر جو ہے وہ ملتان سلطان کی کپتانی کرتا وہ آ رہا ہے اس نے دومیسٹک کے اندر ویسے بھی کپتانی کی ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ جو سب سے زیادہ انوال ہونے بالا کھلاڑی ہے وہ ٹیم کے اندر محمد رزوان ہے اور پیزا سینئر اس کی پوزیشن جو ہے ہم تو یہ والی بات کہتے تھے لیکن اگر آپ نے نکالنا ہے تو تینوں کو نکالیں لیکن پاکستان کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے یہ والی بات میں پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کہتا وہ آ رہا ہوں پاکستان کے پاس اس وقت محمد رزوان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ایک اور آپشن تھا فخر زمان کا لیکن انہوں نے اپنے پیر کے اوپر خود پکڑ کے جو ہے وہ ایسی کلھاڑی ماری بابر آزم کی محبت کے اندر کہ اب ان کی اپنی جگہ جو ہے وہ ٹیم کے اندر بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان کی کیا مشکلات ہیں ذرا اس بارے میں فیصلہ ابھی جو ہے ان کی مشکلات کا حوالے سے لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں فخر زمان کے بارے میں آقب جعوید کا اگر پوائنٹ آف یو لیا جائے اور ان کی اگر باتوں کو کنکلوٹ کیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے آقب جعوید صاحب کا کہ فخر زمان نے جو ہے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کا اور پی سی بھی کا معاملہ ہے لیکن پی سی بھی کے جو بڑے ہیں خاص طور پر عثمان واہلہ اور دیگر جو ندیم خان وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ فخر زمان سے ناراض ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح ضرور سزا دینے کے طرح ہیں اس لیے فخر زمان کی جگہ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آقب جعوید کتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ عثمان واہلہ اور ندیم خان وغیرہ اور جو پی سی بھی کے بڑے ہیں ان کو یہ والی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں کہ اینو سی کا مسئلہ ہو کھلاری کے بات چیز کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ کھلاری مجھے ضرورت ہے ٹین کے لیے اور اس وقت اس کی مجھے ضرورت ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے دورہ آسٹریلیا کے لیے مجھے کپتان بھی چاہیے اور یہ کھلاری بھی چاہیے جو وہ کہیں گے وہی ہوگا چاہے پی سی بھی والا کو برا لگے کہ فخر زمان نے کس طرح بات کی ہے پیر کا تک فخر زمان بھی اس بات کا جواب دے دیں گے جو شکوز نوٹس اس کو موصول ہوا ہے کہ بابر آزم کے بارے میں انہوں نے سیلیکشن کے حوالے سے سوال اٹھایا تھا اور اس سیلیکشن کے بارے میں سوال اٹھایا تھا جو آقب جاوید صاحب نے سیلیکشن کی تھی اس لئے معاملات بڑے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آقب جاوید اور ہو سکتا ہے کہ فخر زمان کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہو جائے اور وہ اس معاملے کو کلیر کرتے ہوئے نظر آ جائیں لیکن جس طرح کی حرکت فخر زمان نے کی ہے وہ کسی بھی طرح برداشت نہیں ہو سکتی ٹیم کی سیلیکشن کے اوپر کوئی بھی کھلاری جو ہے اس سوال نہیں اٹھا سکتا اب آقب جاوید کی اوپر ہے کہ وہ فخر زمان کو ٹیم کے اندر لاتے ہیں دورہ آسٹریلیا کے لیے یا نہیں یہ جو ہے صرف آقب جاوید اس کا فیصلہ کریں گے کوئی بھی اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا آنے والے دنوں کے اندر یہ والا فیصلہ بھی ہو جائے گا جب کپتان کا اعلان ہوگا رزوان فیوریٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اور فخر زمان کا جب ٹیم کا اناؤنس ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ آقب جاوید صاحب نے اس بات کو اگنور کیا ہے یا پھر وہ پی سی بی کے جو بڑے ہیں وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے فخر زمان کو اسکارٹ سے باہر کر دیا ہے اسکارٹ کے اندر بابر آزم اور شاہن شاہ فیدی کی جگہ بھی نہیں بن رہی کیا وجہ ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہی میں ہم آپ کو بتاؤں گا لیکن کپتان محمد رزوان اور فخر زمان ٹیم کے اندر شامل ہوگا یا نہیں اس حوالے سے آپ کی اپنی کیا رائے ہے کیا رزوان اس وقت آخری اپشن ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کپتانی کا اپشن نہیں ہے کیا رزوان اچھا کپتان ثابت ہوگا اس بارے میں بات کرنی ہے اور بتائیے گا ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک بہتر یہ فیصلہ ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ